تو آج ہم بنانے والے ہیں پالک چکن پالک چکن کی ریسپی آپ لوگ یوٹیوب پہ بہت سارے دیکھیں ہوں گے بات ایک بار میری ریسپی جرور ٹرائے کریں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ایزی طریقے سے شیئر کر رہی ہوں جو آپ لوگوں کے گھر میں ایویلیبل ہو جو چیزیں آپ لوگ کے پاس ہو انہی چیزوں سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے پانی کو وائل کر لیا ہے اور اس میں میں نے تین سو گرام تک پالک ایڈ کر لیا ہے میں نے بہت ہی اچھے سے ساف کر لیا تھا پہلے ہی اور اس کے بعد میں نے لیا ہے ہری مرچ تو ہری مرچ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چار سے پانچ میں نے ہری مرچ رکھی ہے اسے میں نے ایڈ کر لیا اور اس کے بعد میں نے دھنیا کی پتی جو ہوتی ہے میں نے اسے اچھے سے ساف کر کے کٹ لیا ہے اور اسے بھی میں ایڈ کر لوں گی اور ان تینوں چیزوں کو میں اچھے سے پانچ منٹ تک کور کر کے اسے پکاؤں گی یہ جب تک سوفٹ نہ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سوفٹ ہو گیا ہے اب میں اسے ایک بال میں تھنڈے پانی میں میں نکالوں گی تھنڈے پانی میں نکالنے کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو ہیٹ پروسیس جو پکنی کی جو پروسیس ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا تو اس لیے میں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کلر بھی بہت اچھا آتا ہے تو وہ آپ کو آگے دیکھنے ملے گا کہ اس کا کلر کتنا اچھا ہے اور اس کے بعد کا پروسیس یہ ہے کہ میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں میں نے آئل ہیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے کالی لائچی ہری لائچی لونگ دالچینی اور تشپتہ میرچ اور اس کے بعد میں نے دو میڈیم سیج کی پیاز میں نے کٹ کر لیا ہے اور اسے میں براؤن کر لوں گی تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ براؤن ہو گیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دی ہوں آدھا کیجی تک چکن تو آدھا کیجی چکن میں نے لیا تھا اور پالک میں نے تین سو گرام لیا تھا اس لئے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کیونکہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا صحیح نہیں لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی جنجر گارلک کا پیسٹ تو میں ڈیڑھ چمچ اس میں ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی نمک تو یہ بھی میں نے ایڈ کر لیا ہے اور اسے اچھے سے میں بھونوں گی تو یہ بھونتی رہوں گی تب تک جب تک اس کی کلر تھوڑا چینج نہ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں کچھ مسالے ایڈ کروں گی تو سب سے پہلے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ریڈ چیلی پاورڈر یہ ہلدی پاورڈر اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دھنیا پاورڈر اور اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں بس آدھی چمچ تھوڑے سے کم میں اس میں جیرہ پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے مسالہ کو ایڈ کر لیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے یہ تب تک میں چھلاتے رہوں گی یہ چکن میں فلیور آج ہے مسالہ کا تو یہ میں بھونتی رہوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ٹاماٹر تو ٹاماٹر بھی ڈال کر کے ایک بر میں اور اچھے سے اسے بھون لوں گی کیونکہ ٹاماٹر بہت جرور ہے ٹاماٹر کا ٹیسٹ ہی بہت اچھا ہوتا ہے سارے مسالہ کو اچھے سے کور کر کے میں نے بھون لیا ہے اور اس کے بعد میں یہ ایڈ کر رہی جو پالک کا پیوری میں نے بنایا تھا میں یہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو اس کا کلر آپ کو میں نے پہلی بولا تھا کلر بہت اچھا آتا ہے اگر ٹھنڈے پانی میں اگر ہیٹ پروسیس آپ اسٹوپ کر دیتے ہو تو بہت ہی اچھا کلر آتا ہے تو اس کے بعد میں پالک کو ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھے سے بھونوں گی تب تک بھوننا ہے جب تک اسے تیل نہ نکرنے لگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے تیل باہر آنے لگا ہے اور اس کے بعد میں تھوڑی سے گرم مسالہ اس میں ایڈ کروں گی زیادہ نہیں تھوڑا ہی کرنا ہے اور میں تھوڑی سے کستوری میتھی لیا ہے اسے بھی میں ایڈ کر لوں گی یہ ایکچولی یہ آپسنل ہے آپ چاہیں تو اسکیپ کر سکتے ہیں یہ کوئی جروری نہیں ہے بھر پھر بھی میرے پاس تھا میں نے یہ ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے تب تک بھونتے رہیں گے جب تک تھوڑا سا کلر اور چینج نہ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے سے یہ پوری طریقے سے تیل نکل چکا ہے اس سے اور یہ بہت اچھے سے بھونا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں اب نکال لیوں سرب کرنے کے لیے اور اس کا آپ کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت امیزنگ ہوتا ہے تو آپ ایک بار اس طریقے سے ٹرائے کریں اور آپ خود دیکھیں کہ آپ کے پاس سارے چیزیں ایب لیول ہوگی یہ سارے سب کے گھروں میں ہوتی ہیں تو ایک بار